اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز آن سکرین میں ہوں نگینا شاہین امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین ڈراؤلپنڈی رنگ روڈ سکینڈل جس میں سو عرب سے زائد عوام کی جیبوں سے لوٹے گئے اور با اثر سیاستدانوں اور سیاسی تعلقات رکھنے والے سوسائٹی مالکانز کی جیبوں میں چلے گئے آج ہم اس سکینڈل کی تحقیقاتی ریپورٹ کے حوالے سے تحلقہ خیز انکشافات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وزیراعظم امران خان نے تمام اینکرز کے اعتراضات مسترد کرتے ہوئے کمیٹی کے تین ممران کے دستخط نہ ہونے کے باوجود کمیشنر راولپنڈی کی انکوائری ریپورٹ کو ویلڈ کیوں کرا دیا ناظرین اس پر مزید تحقیقات کروانے کا بھی فیصلہ کیا گیا سابق ڈی سی راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق اور سابق کمیشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمود کے کیسز حتمی تعدیبی کاروائی یا برطرفی کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کو بھیجوائے ناظرین یہ وہ راز ہیں جو ہمارے ٹاپ اینکرز نہ خود جان سکے اور نہ رنگ روڈ پر دو سو پروگرامز کرنے کے باوجود نہ آپ کو بتا سکے یہ راز آج ہم بما دستویزی ثبوت آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں مگر پہلے فیکٹ فائننگ کمیٹی کا نوٹیفکیشن آپ کے سامنے موجود ہے یہ نوٹیفکیشن ہم آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں جس کے تحت انکوائری شروع ہوئی تھی اب ذرا اس نوٹیفکیشن کی پہلی تین سطروں پر آ جائیں ناجی پنجاب حکومت نے یہ نوٹیفکیشن ستائیس اپریل کو جاری کیا تھا اور اس میں واضح لکھا ہے تو ناظرین فیکٹ فائننگ کمیٹی نے حکومتی اہدداروں پرائیوٹ افراد کا رول تائین کرنے کا کہا تھا جن کا انٹرسٹ یا مفاد وابستہ تھا کمیٹی تھی چار رکنی جس کے کنوینئر کمیشنر راولپنڈی گلزار حسین شاہ تھے اور باقی ممران میں ایڈیشنل کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اور ایک ثواب دیدی ممبر تھا اب ان چار میں سے کمیشنر راولپنڈی گلزار شاہ کی تین تیس صفات پر لکھی انکوائری رپورٹ کو وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے حتمی قرار دے کر اس پر کارروائی آگے بڑھائی ناظرین یہ وہ معاملہ ہے جس پر بیوروکریٹس خود حکومتی وزیروں وزیر حوابازی سرور خان مصطفی معاملے خصوصی زلفی بخاری اور سب انکرز نے اعتراض اٹھایا اور بار بار یہ کہا کہ اس رپورٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کیونکہ کمیٹی کے باقی ممران کے دستخط موجود نہیں کمیٹی کے باقی ممران نے اختلافی نوٹ لکھے ہیں اور حکومت پنجاب کو بھیجوائے مگر دا نہ گلی ڈی سی اور ایڈیشنل کمیشنر کے اختلافی نوٹ کیوں حکومت نے مسترد کر دیئے ناظرین یہ ساری کہانی اس کیوں کے گرد گھومتی ہے وزیر اعظم انتہائی پر اعتماد رہے وزیر اعلیٰ نے بھی کوئی اعتراض نہ لیا ناظرین یہ ہے وہ ڈاکومنٹ جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہی وہ ڈاکومنٹ ہے جو اس سے پہلے آپ نے کسی چینل پر نہ دیکھا نہ ہی کسی اینکر کے ہتے چڑھا کمیشنر راولپنڈی گلزار حسین شاہ کے دستخط سے یہ کورنگ لیٹر لگا کر 33 صفحات کی انکوائری رپورٹ بھیجوائی گئی تھی چند سطروں کا یہ کورنگ لیٹر کئی سو عرب روپے کے راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کے وہ تمام خفیہ راز افشان کرتا ہے جو 33 صفحے کی رپورٹ نہیں بتاتی یہ لیٹر رنگ روڈ سکینڈل میں سابق ڈی سی کیپٹن ریٹائر انوار الحق اور ایڈیشنل کمیشنر راولپنڈی جانگیر احمد کے کردار کا تائین کرتا ہے واضح طور پر اس میں لکھا ہے کہ ڈی سی انوار الحق اور ایڈیشنل کمیشنر جانگیر احمد سابق کمیشنر محمود کی ٹیم کا حصہ تھے اور سابق کمیشنر محمود کے بارے میں مجرمانہ اور انتظامی غفلت کے واضح ثبوت سامنے آئے ہیں جبکہ ڈی سی اور ایڈیشنل کمیشنر نے سابق کمیشنر سے سالانہ پی ای آر یعنی سالانہ کارکردگی رپورٹ بھی ابھی لکھوانی ہے اس سارے سکینڈل کے وقوع پذیر ہونے کے دوران ڈی سی راولپنڈی نے خاموشی اختیار کی اس لیے ان کو انکوائری ٹیم میں وہ اپنا کردار ٹھیک طریقے سے سر انجام نہ دے سکے کمیشنر نے واضح طور پر لکھا کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سنگل میمبر کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے وزیراعظم عمران خان اور وزیراعالہ پنجاب اسمان بزدار نے کمیشنر راولپنڈی گلزار حسین شاہ کی اس رائے سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے باقی ممران کے اختلافی نوٹ کو اصل انکوائری رپورٹ سے الگ رکھا ڈی سی راولپنڈی نے اپنا اختلافی نوٹ آٹھ مائی کو اور ایڈیشنل کمیشنر نے اپنا اختلافی نوٹ دس مائی کو انکوائری ٹائم لیپس ہونے کے تین دن بعد پنجاب حکومت کو بھیجوایا اس کورنگ لیٹر کی بنیاد پر ہی حکومت نے مزید کاروائی کی ہدایت کر دی سو اس طرح باقی انکوائری کمیٹی کے ممران اپنے اپنے مفاد کے تحت اور مجرمانہ غفلت برتنے پر انکوائری رپورٹ سے آؤٹ کر دیے گئے ناجین اب یہ حکومت کی ثواب دید ہے کہ وہ فیکٹ فائننگ کمیٹی کے سربراہ کی بات سے کتنی متفق ہے واضح طور پر عمران خان اور عثمان بزار نے گلزار شاہ کی صفادشات اور فیکٹ فائننگ کو حتمی قرار دے دیا ناجین یہ انتہائی اہم نکتہ نہ کسی انکر کی سمجھ میں آ سکا نہ ہی کسی وزیر کی ناجین اب اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ستائیس اپریل سے لے کر سات مئی تک آنکھوں دیکھا حال کہ اس انکوائری کے دوران کیا کیا اتار چڑھاؤ آئے کس کس نے مسل دکھائے اور کس کس نے آنکھیں دکھائیں اور کہاں کہاں ہرتال ہوئی یہ تمام حقائق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے ہمارے چینل رپورٹرز آن سکرین کو سبسرائب کر لیجئے بیل آئیکن ضرور پریس کرے تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی ایکسکلوسیف سٹوری آپ تک بہن سکے ابھی کے لیے اتنا ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ